اب آپ کو دکھاتے ہیں بحار کا ایک بیمار اسپتال کیمور زلے میں بھاری بارش کے بعد اسپتال میں گدہ پانی بھر گیا ہے مریضوں کا علاج اسی گندے پانی میں ہو رہا ہے بد انتظامی کی یہ تصویر کسی بھی مریض کی جان کے لیے خطاناک ثابت ہو سکتی ہے لیکن یہاں سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے دیکھئے ریپورٹ بارش کے دنوں میں بیمار پڑھا یہ ہے انو منڈل اسپتال مہنیا دیکھنے میں اسپتال مریضوں کا علاج ہوتا ہے لیکن حالت مریضوں سے بھی زیادہ خستہ حال ہے اسپتال میں باہر سے اندر آنے کا راستہ ہو ٹرومہ سینٹر ہو مریضوں کی دیکھ بال کرنے والے بارڈ ہو یا پھر ڈاکٹروں کا انتظار کر رہی مریض اور ان کے پریوار والے سبھی اسپتال کی بدحالید میں یہ اپنے کچن سے ہی کلاوٹ کچن کا کاروبار کرتے ہیں دن میں چار پانچ گھنٹے زیادہ کام کرتے ہیں ہر مہینے ڈیڑھ سے دو لاکھ کما لیتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے علاج کے لیے یہاں آنے کو مجبور ہے کیمور زلے کے اسپتال میں گھنٹ ہوئی بارش کے بعد گندے نالے اوفان پر آ جاتے ہیں اور یہی گندہ پانی اسپتال کے اندر بیمار کو اور بیمار بنا دینے کے لیے کونے کونے میں گھنٹ جاتا ہے پرسان کا پانی پڑا پٹا ہوا ہے پرسانی بھی اب کو ہو رہا ہوا ہے ہوا ہے جو بیماری سلرنے آئے ہیں دوائے لینے آئے ہیں ہٹا سے بھلے کر جائے گا یہ نالے فرکر ہے اندر جانے میں پرسانی ہے پانی بھلے ہوا ہے کائیسا پانی ہے اسپتال کے ٹرما سینٹر، امرجنسی بارڈ اور نرس جو کی روم میں بھی پانی بھر گیا ہے جل مگ نہ ہوا اس اسپتال کا لیول شہر اور سڑک کے لیول سے کم ہے یہاں اسپتال کے ڈاکٹروں نے بھی ہاتھ کڑے کر دیا ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ آخر یہاں عالت کیسے خراب ہیں ہر بارش میں ہی ایسا ہوتا ہے اسپتال میں پانی لگ جا رہی ہے سڑک جو ہے وہ اسپتال سے اونچہ پڑھ رہا ہے سڑک پہ ہے ہمیں اسپتال کا لے کے نیچے ہے اس طرح سے پانی آتی ہے پھر ہم اس کو کمپ آؤٹ کر رہا ہے یہ پہلی بار آپ کے اسپتال میں بارش لگ رہا ہے اسپتال میں بارش سمجھ جاتا بارش ہوتی ہے تو پانی اندر آ جاتا ہے یہاں مہونیا نگم کے ذمہ دار افسر بتاتے ہیں کہ جل بھراو سے ایسی ستی ہر بار ہی ہوتی ہے یہاں آج بھاری بارش ہوئی ہے اس نے نکاشی تو یہ جھنٹے کا اندر ڈرین سے جو جتنی بارش کا پانی ہے وہ نکاشی ہو جائے جو اور جو اوسیس یہاں پسٹا ہے اس کو ہم لوگ نکاش سے نکالیں گے یہاں سکسان ماشین کی ضرورت ہم وہاں وہ بھی کر لیں گے دو سے چار گھوٹا میں پانی کی نکاشی ہوں گے یہاں اسپتال کی ایسی حالت بتا رہی ہے کہ یہاں کا پرشاسن کمبھیر نہیں ہے اور بڑی خبر آ رہی ہے بیہار سے بیہار میں سواستے منترالے کا جو بھار ہے وہ اب سنبھال رہے ہیں ڈیپیٹی سی ایم تیجسوی یادو اچانک ایک اسپتال کا نیرکشن کرنے وہ پہنچے مہا گڑوندن کی سرکار میں سواستے منترالے کا زمہ ان کے پاس ہے اچانک سے جب وہ اسپتال میں نیرکشن کرنے پہنچے اس وقت کی یہ تصویل ہے تو اسپتال کی حالت دیکھ کر تیجسوی یادو حیران رہے گئے وہیں اسپتال جب تی سی ایم کے اوچھک نیرکشن سے حیران رہے گیا یہ دیکھئے ایک اسپتال میں تو ڈاکٹر سوتے ہوئے پائے گئے رات کو بارہ بجے اچانک سواست منتری تیجسوی یادو بینا کسی سرکشہ کرمی کے بیہار کے سب سے بڑے اسپتال پی ایم سی ایچ پٹنا پہنچتے ہیں اور وہاں کی بیوستہ کا جارزہ لیتے ہیں اور بیوستہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کتنی بدحال ستھیتی میں ہے بیہار کے اسپتال زدہ تصویریں دیکھئے سمجھئے کہ کس طرح سے وہ بات صیت کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی